سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین اصطفاء ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بداوكم اول مرة اتخشونهم فاللہ احقو ان تخشوه ان كنتم مؤمنین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکتہ وی صلون على النبی یا ایوہا ایوہا الَّذین آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم سَلِّي عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي لُمِي وَعَلَى آلِي وَأَسْحَبِ الْبَرَّةِ الْكِرَامِ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ معزز سامعین وناظرین عزیز دوستو بزرگو نوجوانو میری عزت دار ماں اور بہنو قرآن پاک کے اندر ہمارے ہر مسائل کا حل ہے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ساجش ایک ایسی ساجش اور ایسا معاملہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے متعلق ہے اس کو بیان کرنا چاہوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو قرآن پاک ایک انقلابی کتاب ہے قرآن پاک دلوں پر مرحم لگانے والی کتاب ہے قرآن پاک زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے قرآن پاک کی حلاوت چھیرینی جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کے اندر بھی غرق ہوتا ہے اس کے معنی مفہوم کے اندر بھی غرق ہوتا ہے وہ ایسا ڈوب جاتا ہے وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے اندر ایک رقت محسوس کرتا ہے کپکا پاہٹ محسوس کرتا ہے اس کے بدن کے لرزے اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن میں وہ پاور ہے وہ تاثیر ہے وہ شفا ہے وہ زندگی کے ہر موڑ پر رہبریہ اور رہنمائی کرتا ہے قرآن پاک جہاں پر انسانوں کی زندگیوں میں غموں کو بھولانے کا ذریعہ بنتا ہے وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر قلب کو سکون ملتا ہے آئیے دنیا کی ہر پریشانیوں کا علاج آئیے اپنے دنیا کے سارے مسائل کا حل آئیے اپنے فیملی کے جھگڑے آئیے اپنے خاندانوں کے مسائل یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں ایک مرتبہ آپ قرآن پاک کی طرف رجوع ہو کر دیکھیں قرآن پاک سے آپ وہ مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں جو دنیا میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا لیکن اس کے لئے بصیرت چاہیے بسارت چاہیے قرآن کے علوم پر دسترست چاہیے قرآن کے علوم کو اس ذوق اور شوق سے پڑھتے رہیے جس میں آپ کے مسائل کا حل بھی ملتا جائے اور امت مسلمہ کو پیغام بھی ملتا جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے آج قرآن پاک کی وہ آیتوں کی تلاوت کی ہے جس میں ایک واقعہ پوشیدہ ہے ایک بہت بڑے سازش کا حل پوشیدہ ہے اور ایسے ظالم انسانوں کو جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اتھر کے ساتھ چھیڑخانی کی کوشش ناکام کوشش کی تھی اس پر ان کے سزاؤں کا مصلہ ہے بادشاہ وقت نور الدین کا زمانہ ہے بہت متقی پریزگار بادشاہ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے خواب میں آقا مدینہ سرکار دعالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر کچھ ارشاد فرما رہے ہیں وہ خوشنصیب انسان ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارت مل گئی ہو خواب میں اس کو زیارت ہو گئی ہو خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میسیج پیغام اس کو مل گیا ہو اسی لئے روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا یقیناً چاہے کیسی بھی شکل میں دیکھا ہو وہ اسے سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو لیکن اس کا قلب مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لادل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنے کا شیطان کو وہ موقع بھی نہیں دیا ہے اور اختیار بھی نہیں دیا ہے اس لئے کبھی بھی شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا پہرحال بہت بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں وہیں بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن ان کی تقوی پرہزگاری ان کی دینداری وہ ہمارے لیے نمونہ ہے آئیڈیل ہے ہم چھوٹے سے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں شریعت کو بیج ڈالتے ہیں ایمان کو بیج ڈالتے ہیں ایمان کا سودا کر دیتے ہیں کفر اور شرکموں میں ابتلا ہو جاتے ہیں ہم ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ عہدہ اور منصب سب کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے اس کے دریئے سے اللہ کے حکامات کو پورا کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر خدمت خلق دنیا کے سامنے پیش کیجئے ساری دنیا آپ کی مرید بن جائے گی ساری مخلوق آپ کی متی بن جائے گی ساری مخلوق کے دلوں میں چاہت پیدا ہو جائے گی ان اہل اللہ نے کیا کیا تھا ان بزرگان دین نے کیا کیا تھا ان اولیاء اکرام نے کیا کیا تھا اس زمانے کے بادشاہوں نے کیا کیا تھا وہ زمانے کے بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے لیکن کسی اہل دل کے پاس جا کر اپنی اصلاح کیا کرتے تھے کسی بزرگ کی خانخواہ میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کیا کرتے تھے وہ اپنے ایمان کی اور اپنے اخلاق کی اور اپنی دینداری کی وہ تربیت کا ایک اسکول سمجھتے تھے وہاں سے کچھ حاصل کر کے آتے تھے اور عوام میں پبلک میں ریایہ میں پھیلایا کرتے تھے میرے عزیز دوستو نور الدین ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے تاریخ اسلام میں آپ پڑھئے اس کی صیرت اس کی سوانے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اس کا مقام اس واقعے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ نور الدین ہماری طرف دو کتے بڑھ رہے ہیں تم اس کے سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے ہو ایک میسیج بھی تھا ایک ہدایت بھی تھی اور ایک تنبی بھی تھی پہلے دن خواب دیکھا نور الدین نے صبح بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا اس کی تعبیر ہوگی ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن تک کے لگا تار جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہی خواب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نور الدین ہماری طرف دو کتے بڑھ رہے ہیں اور تم کچھ نہیں کر رہے ہو چنانچہ تیسرے دن اس نے اس زمانے کے بڑے بڑے اہر اللہ کو بلایا بہت بڑے بڑے خواب کے تعبیر بتلانے والے عالم دین کو بلایا اور غالبا محمد ابن سیری کا زمانہ ہے تو بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں نور الدین نے اپنی پریشانی اور خواب کا تذکرہ کیا اور ان سے جواب طلب کیا خواب کی تعبیر معلوم کی سارے کے سارے علماء بزرگان دین بہت توجہ سے سن رہے تھے اور سارے کے سارے جو ہے فکرمند تھے ان میں سے نتیجے پر کچھ بزرگ پہنچے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ یہاں پر سمجھ میں نہیں آنے والا ہے اور اس خواب کی تعبیر کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ کا سفر کرنا چاہیے چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہزاروں میل کا دور کا سفر انہوں نے کیا ایک قافلے کے ساتھ گئے اور وہاں پر جانے کے بعد ایک ترکیب اور تدبیر کی مدینہ وہ پہنچ گئے اور مدینہ پہنچنے کے بعد ایک ایسے سنٹر پر ایک ایسے دروادے پر ایک ایسے راستے پر وہ کھڑے ہو گئے جس میں پورے مسجد نبوی سے لے کر پورے مدینہ کے لوگ وہاں سے انٹری کر سکتے نکل سکتے ہیں اور ایک منادی کرا دی ایک آواز لگانے لگا دی کہ بادشاہ وقت نور الدین جو ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ کچھ تحفے تحفے گفت دے رہے ہیں اور سارے مدینہ کے لوگوں کو باہر نکلنا ہے سارے کے سارے مدینہ کے لوگ باہر نکل گئے سب کو کچھ نہ کچھ انہوں نے دیا دیکھئے کچھ چیز پانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی وقت کی قربانی دی مال کی قربانی دی وہاں کھڑے رہے اور وہ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق ہے کیسا گہرا تعلق ہے نبی کا کیسا چاہنے والا ہے نبی کا کیسا عاشق ہے نبی کا کیسا غلام ہے کاش کہ ہماری زندگی کے اندر وہ غلامی آ جائے چنانچہ سارے لوگ نکل گئے لیکن دو شخص وہاں پر باقی تھے ان تک کے جب اس کی فوج کے کچھ لوگ وہاں پہنچے اور وہ مسجد نبی کے اندر ایک تہہ خانے میں عبادت کر رہے تھے بڑے بڑے جھبے بڑے بڑی داڑی بہت دینداری اور بہت بزرگیت کا یعنی جو ہے لباس پہنے ہوئے وہ ایسا ظاہر کرنا چاہتے کہ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں کوئی تحفہ تائف نہیں چاہیے ہم کسی بادشاہ کو ملنا نہیں چاہتے ہم تو یہاں پر عبادت کیلئے آئے ہوئے ہیں چنانچہ فوجی جو ہے ان کو لی جانے میں نکالنے میں ناکام ہو گئے اور بادشاہ کے پاس جا کر ذکر کیا کہ ایک دو ایسے اشخاص ہیں جو بڑی عبادت میں مصروف ہیں بہت زائد ہیں متقی پریزگار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہم بادشاہ سے بھی ملنا نہیں چاہتے بادشاہ کی فراست دیکھئے اس کو وہ خواب یاد آنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری طرف دو کتے بڑھ رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو چنانچہ اس نے وہ خواب کو خیال میں لانے کے بعد اپنے فوجیوں سے کہا کہ انہیں محبت سے لانے کی کوشش کرو اگر وہ محبت سے اور پیار سے نہیں آتے ہیں تو سختی کرو دھکے مار کر انہیں مدینے سے باہر نکالنے کی کوشش کرو چنانچہ جب سختی کی گئی اور سختی کر کر ان کو باہر نکالنے لگے تو وہ اہل اللہ جو اس کے دربار میں آئے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے بادشاہ وقت بھی کھڑا ہوا تھا انہوں نے جب ان کے اوپر نظر ڈالی تو ان کو شک ہو گیا کہ یہ جو ہے لباس خضر میں بزرگوں کے لباس میں کوئی ڈاکو اور لوٹے رہے نظر آتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہشان پیدا کر اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہشان پیدا کر لباس خضر میں یہاں سیکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں خضر کا لباس پہن کر ہارا لباس پہن کر کوئی ڈاکو بھی آ سکتا ہے کوئی لوٹے رہا بھی آتا ہے اور آج امت مسلمہ ہماری قوم لٹ رہی ہے پٹ رہی ہے دھوکہ کھا رہی ہے ایسے مکاروں کے واقعات چرچے میں لاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں داڑی والے ایسے ہوتے ہیں جبے والے ایسے رہتے ہیں اور نہیں نہیں وہ حاجی صاحب نے دھوکہ دیا وہ نمازی صاحب نے دھوکہ دیا وہ مولانا نے دھوکہ دیا اللہ کے بندوں اوریجنل اور ڈپلیکیٹ میں تمیز کرو اصلی اور نقلی میں تمیز کرو کوئی بھی لباس پہن کر آتا اور تمہیں بے اقوب بنا کر چل جاتا تم بے اقوب بن کر پھر بعد میں جو ہے مذہب بیزار بنتے ہو علماء بیزار بنتے ہو یہ تمہاری غلطی ہے تمہیں پہچاننا چاہیے بعد شاہ وقت ہے اس کی فراست دیکھئے مومنانہ فراست یہ ہوتی ہے جیسے یہ دو لوگ قریب آئے فوراں اس کے ذہن کا انڈیکیٹر جو ہے جل وہ حرکت کرنے لگا اور وہ نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ان میں ہی کوئی نہ کوئی راز موجود ہے چنانچہ تھوڑی سختی کی گئی کہ تم وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے تم کیا کر رہے تھے اور سختی کر کر وہاں تک کر لے کر گئے جہاں پر یہ لوگ موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ادھر جو ہے اس کا جو سسٹم ہے مسجد نبی میں گمبد خضرہ کے نیچے جو لوگ جا کر کھڑے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنی یعنی نیچے ہے وہ قبر اور وہ کیوں تھی اس واقعے سے آپ کو سمجھ بھی آئے گا وہ زمانے میں تو وہ اوپر ہی قبر تھی لیکن نیچے سے سننگ لگا رہے تھے یہ لوگ اور یہ ایک سازش کے طور پر بھیجے گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اس میں سے نکال کر پھر کہیں منتخل کرنا اور اس کو قبلہ و کعبہ بنانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر ہے تو تم یہاں پر آیا کرو مکہ اور مدینہ مجھ آیا کرو اسلام گواہ ہے آپ پڑھئے آپ غور کیجئے کہ کیسے کیسے دور سے اسلام گزرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی چنانچہ وہاں پر پہنچنے تک ان کے سرنگ دیکھی گئی اور تیخانے میں اور انڈرگراؤنڈ جو ہے انہوں نے جہاں تک پہنچے تھے تعجب یہ ہوگا عقل کی حیرانی یہ ہے کہ وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ آقا مدینہ سرکار دوالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک قدم مبارک دکھنے لگا تھا چنانچہ اس شر میں ایک خیر نظر آیا کہ نور الدین بادشاہ اور اس زمانے کے اہل اللہ بزرگان دین جو ان کے ساتھ تحقیق کیلئے پہنچے تھے ان سب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو انہوں نے بوسا دیا صحابہ کو جو شرف ملا تھا وہ تابعین تب تابعین میں نور الدین بادشاہ اور ان کے قافلے کے علماء اور اہل دل کو ملا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈی مبارک قدم مبارک کو بوسا دیا خیر سازش اتنی بڑی تھی اور وہ سازش ناکام ہوئی وہ دونوں پکڑے گئے اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کو کیا سزا دینا چاہیے دیکھئے اسلام ایسا بہترین مذہب ہے اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے اسلام کبھی پر کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ایک ظالم پکڑا گیا ایک سنگ دل اور پتھر دل کمینہ انسان پکڑا گیا تو اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو پکڑنے کے بعد کوئی بھی دل سے من سے جو بھی سزا آئے مارو پیٹو کچھ بھی کرو ختم کر دو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب سزا کیا دینا چاہیے اس پہ غور و فکر ہونے لگا وہ دونوں کو پکڑ لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین بادشاہ کے خواب میں یہ فرمایا کہ دو کتے میری طرف لپک رہے ہیں میری طرف بڑھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو وہ خواب کی تعبیر یہ ملی کہ یہ جو ہے لباس اچھوں کا پہن کر ولیوں کا لباس پہن کر یہ سیندھ لگا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر کو نکالنا چاہ رہے تھے اتنا بڑا گھناؤنا سنگین جرم ایسی سنگین جرم کی سزا تو بہت خطرناک ہو سکتی سب آگ بگولہ تھے سب غصے سے بے قابو تھے لیکن سارے علماء کو بٹھایا گیا سب سے پوچھا گیا کہ ان کی سزا کیا ہوگی تو سب بیٹھنے کے بعد اب جب سزا کا معاملہ آتا ہے تو ہر کوئی سوچتا ہے قرآن حدیث قرآن حدیث ایک نوجوان آلی میں دین کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں اس مسئلے کا حل ہے اور وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے سورہ توبہ کی تیرمی آیت چودمیں آیت ہے جو اس نے تلاوت کی الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانا وهم بیخراج الرسول رسول الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهم بیخراج الرسول وهم بدوكم اول مرہ فَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ عَقْوًا تَخْشَوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ تو قاتلون تم ایسے لوگوں کو کیوں قتل نہیں کرتے ہو کیوں ان کے ساتھ لائی نہیں کرتے ہو قوما نكثوا ایمانهم جو اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں وهمو بیخراج الرسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چھیڑ خانی کر رہے نکالنا چاہتے ہیں اور وهم بدوكم اول مرہ وہ پہلی مرتبہ کر سکیں گے اس کے بعد ایسے امکانات نہیں ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جیسے ہی وہاں تک کہ وہ لوگ پہنچے اس کے بعد اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جسم اتھر کو اس قبر مبارک کو اس قدر جو ہے محفوظ کر دیا گیا کہ اب کوئی پرندہ وہاں پر نہیں مار سکتا سیسا پلائی ہوئی دیواروں کو کھڑا کر دیا گیا اس کا تہخانہ بنایا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت جو ہے محفوظ کر دیا گیا آپ جو گہرائی میں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے یہ راز ہے کیوں کر دیا گیا اوپر قبر اتھر کیوں نہیں ہے یہ سازش تھی اور یہ سازش ناکام ہونے کے بعد حفاظتی طور پر سیسا پلائی ہوئی دیواروں کو کھڑا کر دیا گیا کیا تم ان سے ڈرتے ہو سزا دینے میں ڈر رہے ہو اگر تم مومن ہو تو سب سے زیادہ خوف خدا اللہ کا خوف تمہارے قلب کے اندر ہونا تھی آتلوہم یعزبهم اللہ بی ایدیكم آتلوہم یعزبهم اللہ بی ایدیكم ویخزیهم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم امنین قاتلوہم اس عالم دین نے کہا کہ قرآن کہہ رہا قاتلوہم ان کو قتل کرو یعزبهم اللہ بی ایدیكم اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں صدا دینا چاہتے ہیں ویخزیم اور انہیں رسوا کرنا چاہتے ہیں وینصرکم علیہم اور ان پر تمہیں غالب کرنا چاہتے ہیں ویشفی صدور قوم امنین اور ان حالات سے اس واقعے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے چھیڑخانی کی وجہ سے جو مومنوں کے دلوں پر زخم آئے ہوئے ہیں جو بے چینی اور بے قراری کا عالم ہیں ویشفی صدور قوم امنین یہ مرحم کا کام کرے گا جو تمہارا اقدام ہوگا قاتلوہم تمہیں قتل کر دو معلوم یہ ہوا کہ ایسے مجرموں کے لئے ایسے ظالموں کے لئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کے ساتھ کھلوار کرنا چاہ رہے تھے چھیڑخانی کرنا چاہ رہے تھے سازشی طور پر اسے نکالنا چاہ رہے تھے اب ان کے لئے قرآن نے صدا مقدر کر دی قاتلوہم یعذبہم اللہ بیائیدیتن معلوم یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کو نکالنے کی ایک مرتبہ کوشش کی گئی اور اس کے بعد حفاظتی سیسا پلائی ہوئی دیواروں کو وہاں پر بنایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اثر کو اللہ کے حکم سے محفوظ کیا گیا ساری دنیا جاتی ہے دیکھتی ہے تاریخ اسلام کے نورات کو پلٹیے تفسیر کو یعنی پڑیے آپ سورہ توبہ میں ان آیتوں کے اندر جا کر اور بہت سارے نکال بہت سارے ساری چیزیں جو ہے دیکھیے آپ کو رموز ملیں گے اس کے اندر نکال ملیں گے بہت ساری چیزیں ملیں گے آپ کو میرے عزیز دوستو اور مدرگو چونکہ وقت کا خیال ہے اور اختصار کے ساتھ یہی پر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں قرآن سے ہمارا تعلق ہو قرآن سے ہمارے مسائل کا حل ہم تلاش کریں اور دنیا کے اندر ہونے والے واقعات جو بھی ہیں ان واقعات کے لیے بھی قرآن سے قریب ہو کے رجوع ہو کے ان سارے مسائل کے حل کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں اللہ حضرت شان و مجیعہ آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ایک اور گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ہر جمعہ کو تین بجے لایو جمعہ کے بیانات کو آپ سنتے رہیں شیئر کرتے رہیں پاروٹ کرتے رہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اور کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ مشورہ بھی آپ دے سکتے ہیں خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ سفر جو ہے بہت آسانی سے گزر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ ایک سال گزرنے کو آ رہا ہے اللہ جل شان وہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ورانا محمد وعالی سیدنا ونبینا ورانا محمد ومبارک وسلم اللہم انا نسألوك العفو والعافیت فی الدین ودنیہ والآخرة اللہم نوویر قلوبنا بالقرآن اللہم ارحمنا بالقرآن رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین اللہم انصور لسلام والمسلمین اللہم عز لسلام والمسلمین اللہم احفظ لسلام والمسلمین اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین وصلا اللہ تعالی علا خیری خلقی سیدنا ورانا محمد وآلہ واصحابی وازواجی وذریاتی وعالی بیتی اجمعین سبحان ربک رب العزتی امائی سفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین